السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبانہ سے مفصل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کچھ بات کریں گے لکھنے لکھوانے کی کافی سے چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جی فلان سبجیکٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے فلان سبجیکٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کسی جگہ پر اس چیز کو تحریر کر دیا جاتا ہے کسی جگہ پر یہ لفاظ کو جناب تحریر کی شکل میں یا خوشخطی کی شکل میں بیان کر دیا جاتا ہے یا بتا دیا جاتا ہے آج کا موضوع جو ہے وہ بات کریں گے کہ قسمت میں کیا لکھوانا ہے دیکھیں ایک عجیب سی بات کہ قسمت تو لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر اب مزید میں نے اور آپ نے کیا لکھوانا ہے اس پر کافی سارا سوچا گیا کافی ساری چیزیں اس کو لائے گئیں آگئے کہ قسمت میں انسان کیا لکھوانا ہے کافی ساری ہوتی ہے نا ایک ویژنز ہوتی ہے بھئے آپ کے دل کی کو بات ہوگی آپ کے من کی کو بات ہوگی کو مراد ہوگی آپ کی چلو بھی یہ بھی قسمت میں لکھوانا دو جی وہ جیسے اپنا وہ ڈاٹا بنتے ہیں جی مختلف اداروں کا تو اس میں وہ لکھتے ہیں جی نیم پھر سن آف پھر کولیفکیشن پھر ڈاٹا پھر وہ ایک سی وی لے لیں مثال کے طور پر کوئی سی وی بناتے ہیں تو اس کے اندر جو جو آپ نے کارکردگی کی ہوتی ہے وہ سب کی سب اس کے اندر منشن کر دی جاتی ہے تو یہ ایک ہوتا ہے جی لکھنا یا لکھوا دیئے جی آپ ٹائپ رائٹر کے پاس بیٹھ کر یا جو کمپیوٹر اپریٹر ہے اس کے پاس بیٹھ کر آپ کہتے ہیں یار یہ بھی لکھ دے یہ بھی لکھ دے یہ بھی لکھ دے اچھا اس کو خیر اس سے کیوں گرز نہیں ہوتی وہ جو آپ بولتے جاتے ہیں وہ ٹک 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 بٹن دباتا جاتا ہے وہ لکھتا جاتا ہے اب اس کے علمے نہیں ہوتا یہ کہ یہ صحیح لکھوا رہا ہے یا غلط لکھوا رہا ہے بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ایک صفحہ برنا ہے دو صفحہ برنا ہے تین صفحہ برنا ہے تو ہم جو آج بات کرنا چاہ رہے ہیں یا کونسپٹ جو آج لے کر رہے ہیں وہ یہ کہ قسمت میں کیا لکھوانا ہے یہ تھوڑا سا ذرا ہے اس پہ گوھر کرنا پڑے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ایک قسمت تو وہ ہے جو اللہ تعالی نے بنا دی کیا طاقت کہ ہم اس کو لکھوانا شروع کر دیں کہ ہماری قسمت میں یہ بھی لکھ دو یہ بھی لکھ دو اچھا اب اس میں بھی کافی ساری چیزیں میں نے دیکھی سمجھی اس لئے آپ کے سامنے پرام کر رہا ہوں جیسے سپوز میں اپنی ایک بات کر رہا ہوں کہ میری قسمت میں چلیں میں آپ کی طرف سے نمائند کی کر رہا ہوں کہ جی میں آپ کی طرف سے نومینیٹ ہوں کہ آپ لکھیں کیا لکھوانا جاتے ہیں تو میں جناب کہتا ہوں کہ یہ آپ لکھنے گار میں اس وقت آپ کی نمائند کی کر رہا ہوں یہ ذرا ذہن میں رکھی گیا کہ جی میری قسمت میں سخ لکھ دے میری قسمت میں چین لکھ دے ٹھیک ہے جی اچھا جی میری قسمت میں جناب ایک اچھی فرما بردار اولاد لکھ دے اچھا جی میری قسمت میں کوئی آٹھ دس جو ہے وہ گاڑیاں اور بنگلے شنگلے یہ لکھ دے اچھا جی میری قسمت میں کوئی ایک آدھی اچھی سی بیوی لکھ دے میری قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے یہ وہ ویشز ہیں جو ایک پبلک سوچ کی بات ہے ایک پبلک ویجن کی بات ہے یہ ہم قسمت میں لکھوانے کی بات کرتے ہیں اچھا اسی سے وابستہ کچھ ہم اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہیں کچھ حالات کے اندر بھی رہتے ہیں جس میں ہم کچھ نہ کریں کچھ نہ کریں دن میں سات آٹھ دفعہ یہ چیز روٹ بولتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہماری قسمت میں یہ لکھائی ہوا نہیں ہے ہماری قسمت میں تو یہ کبھی تھا ہی نہیں یہ بھی چیزیں عموماً آتی ہیں اور بعض افعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لائف کے آپ اس دو راہے پر آ جاتے ہیں ایک ایسا چینج آور رب کی طرف سے آ جاتا ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے یا ہماری تو قسمت میں یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں عطا کرے گا یا نوازے گا ایکس بائی زیٹ اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں موضوع جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کر بات کریں گے اور جیسے سے موضوع کھلتا جائے گا جیسے ویسے آپ کو علم آتا جائے گا اس اس کا کہ قسمت میں لکھوانا کیا ہے باقی اور یہ لفظ کیوں بولا گیا ہے اس کی بیش کیا ہے دیکھیں ناظرین بات یہ ہے کہ جب شعور کی زندگی انسان شروع کرتا ہے فہم کی زندگی شروع کرتا ہے رب کی ذات اس کو اکل سے نواز دیئے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ایک فیز ہوتا ہے لائف کا اس کے اندر قسمت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ اب جو اس کا ایکشن روز کا روز کی جو کارکردگی اس کی روز کے جو کام اس کے روز کی جو روٹین اس کی روز کا سوچنا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک سوچنا ہوتا ہے کہ ایک سوچ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لئے سوچنا ہے ایک سوچ یہ ہے کہ کسی کی ذات کے لئے سوچنا ہے ایک سوچ یہ ہے کہ صرف رب کی ذات کے لئے سوچنا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نہ چاہتے ہوئے ہماری قسمت کے اندر جو ہماری صاحب کا ایک لائف ہے صاحب کا جو ہمارا ایک دور ہے اس کے اندر یہ لکھی جاتی ہیں یہ اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہیں یہ اس کے اندر ریجسٹرڈ اور ڈیلی کی ڈیلی جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ سیف کر دی جاتی ہیں تو یہ بات ہی کہ قسمت میں کیا لکھوانا ہے یہ فیصلہ یہ رائٹ یہ معاملہ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ مزید اپنی قسمت کے اندر کیا کیا لکھوانا چاہتے ہیں اب آپ تھوڑی سی بات کو سمجھیں ہوں گے کیا آپ لکھوانا چاہتے ہیں ایک لگزری لائف کو کیا آپ لکھوانا چاہتے ہیں اپنی زنگی کے جو بکھیڑے ہیں یا پریشانی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے کیا آپ لکھوانا چاہتے ہیں اپنی قسمت میں کہ آپ کو معاشرہ ایک اچھی اور اندہ ایک کیا کرتے ہیں اس کو پروٹیکشن دے یا پروٹوکول دے جب یہ تمام چیزیں آپ بیٹھ کر اخص کریں گے سوچیں گے قسمت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر اس چیز کو تھوڑا ذرا تعین کر لیجے گا کہ یہ جو لکھوارے ہیں اس کی مدت کتنا عرصہ چلے گی پانچ سال دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال یہ ذرا اپنے ذرا ذہن کے اندر رکھئے گا کیونکہ یہاں بھی لکھوانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چیز اس طرح لکھتے ہیں یہ چیز اس طرح لکھتے ہیں یہ چیز اس طرح لکھتے ہیں اچھا جب آپ یہ قسمت لکھوانے کی بات کریں گے تو یہ جو ٹیمپریری لائف ہے عارضی زندگی ہے فانی یہ جو زندگی ہے اس کے اندر کیا کی چیزیں لکھوانی ہیں اور جو انڈ میں جو اصل لائف کا دور ہے اصل جو وقت ہے جہاں پر مستقل رہنا ہے جہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی کبھی تیزی آگی ہے تو کبھی مندی آگی ہے کبھی جناب پیسے ختم ہو گئے ہیں تو کبھی جناب پیسوں کی فراوانی بہت ہو گئی ہے کبھی صحت کا خراب ہو جانا ہے اور کبھی صحت جو ہے وہ بڑی صحیح ہو گئی ہے کبھی جناب بچوں کی پریشانی ہے تو کئی والدین کی پریشانی شروع ہو گئی ہے تو کئی اولاد کی پریشانی ہے یہ کافی سری چیزیں وہاں پر نہیں ہیں اب آپ اور میں اگر ہم ان تمام چیزوں کو فالو کریں سمجھیں اور دیکھیں تو قسمت میں کیا لکھوانا چاہیے یہ ایک سوال کیا قسمت میں ہمیں رب کی رضا لکھوانی چاہیے یا قسمت میں ہمیں وہ جو ہماری آقبت اور آخرت والی زندگی ہے اس کے لئے کچھ ریکویسٹ لکھوانی چاہیے یا ہم نے چلے دلیاں میں جتنے بھی گناہ کیے بروے کام کیے برائیاں کی غلطیاں کی کتائیاں کی ایسے سے کام کیے اپنے آپ کو منٹین رکھنے کے لئے شاید شیطان نے بھی نہ کیوں کافی ساری چیزیں ہیں سوچنے کی بات ہے اگر سوچتے جائیں گے تو آپ سمجھائے گی ایک ایک کر کے لسٹ بن پیس اب جب تمام چیزیں ہمارے سامنے آگئیں تو اب ایک سوال پھر اٹھتا ہے کہ بھی قسمت میں مزید اب کیا لکھوانا ہے اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دل کے اندر قسمت اپنا آپ دکھاتی ہے جو میرے اللہ کو پتا ہوتا ہے نہ اس بندے کو پتا ہوتا ہے نہ وہ جو بچانے والے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب رب نے آگے کیا لکھا ہوا ہے اس کے باوجود بھی وہ سندھیرے میں جاتا ہے یا جاتی ہے اس کے بعد رب اس کو کیا عجرز دیتا ہے کیا سواب دیتا ہے کیا انام دیتا ہے یہ میرے اللہ کی مرضی ہے یہ میرے اللہ بہتر جانتا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہے ہم لوگ کچھ وقتی انسیڈنٹ کچھ وقتی ایکسیڈنٹ کچھ وقتی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں میں نے کافی سارے کیسیز ایسے سٹیڈی کی ہیں کافی سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ملاؤں کی جیسے اپنا شادی ہوئی تو شادی کے کچھ عرصے کے بعد ڈیوورس ہو گئی تو وہ سال ڈیٹھ سال دو سال ہر بندے کی زبان سے جو اس سوشل سرکل کے افراد تھے میں نے یہی سنا کہ عجیب بچی کی قسمت ہے دیکھو خوشی نہیں میسر ہوئی دیکھو اچھے دن دیکھنا اس کو میسر نہیں ہوئے یہ ایک کونسپٹ ہے اور پھر وہی سال دو سال کا پلٹے کے بعد وہ آج بچیاں یا وہ جتے بھی کیسیز ہیں ماشاءاللہ اپنی خوشحال پروکار اور باعزت زندگی گزار رہے اب آپ دیکھیں کہ اب رب کو کیا مقصود تھا اور بندے کو کیا مقصود تھا لیکن وہ جو ٹائم ہے تکلیف کا سال کا یا دو سال کا یا تین سال کا اس کے اندر وہ لیڈز بھی وہ جنٹس بھی اس کے اہل و آیال بھی وہ کنٹینیو اس کو کوستے رہے کہ عجیب کسمت اس کی ہے اب کسمت کے فیصلے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ لفاظ ہوتے ہیں ان بڑے بڑے فراد کے بڑے بڑے لوگوں کے کیوں ہمیں علم نہیں ہے لا علم لوگ ہیں اور جس جن ہمیں یہ اگائی ہو گئی کہ ہماری کسمت میں کیا ہونا چاہیے ہماری کسمت میں کیا کہ چیزیں رب کی طرف سے آنی چاہیے ہیں پھر ہمارا شاید قبلہ درست ہو سکے پھر شاید ہمارا معاملہ جائے درست ہو سکے اس سے پہلے ہم ایک ایسی اپنا سہراب کے اندر یا ایک ایسے سہرہ کے اندر ہیں جس میں ہمیں کنارہ یا جس میں ہمیں کوئی منزل اپنی یہ نظر نہیں آرہی یہ ہے بات کسمت کی اب بات وہی جو موضوع ہے کہ کسمت میں کیا لکھوانا ہے جناب نے یہ ذرا اب تھوڑا سا سوچیں یہ بتائیں کیا وشیزیں ہیں کیا خواہشات رہ گئی ہیں کہ رب کسمت میں یہ بھی لکھ دیتا رب کسمت میں یہ بھی لکھ دیتا رب کسمت میں یہ بھی لکھ دیتا پہلے تو یہ ڈیسائٹ کریں کہ کون سی کسمت کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں یہ ذرا سمجھیں وہ اس کسمت کے پیچھے جس کی ایکسپیری تھوڑی ہے اس کسمت کے پیچھے کہ موہ پہ بلے بلے اور پیچھے جناب کوئی نازیبہ الفاظ کے ساتھ ہمیں لکاب دیے جاتے ہیں لکب دیے جاتے ہیں یہ کسمت اس کسمت کی بات کرتے ہیں یا اس کسمت کی بات کرتے ہیں کہ بس اکدم کافی سارے لوگ آپ کے زیر کفالتوں آپ کے نیچے رہیں اس کسمت کو لکھوانا چاہتے ہیں یہ تو فیرون والی کسمت ہے اور مال کی اگر کسمت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کارون والی کسمت ہے ذرا کسمتوں کی کاؤنٹنگ تو کریں کہ کون سی کسمت کی بات کرتے ہیں اور اس کسمت کا پھر اینڈ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھیں میرے رب کی شان کہ جب کسمت ایک لکھی جاتی اس کی سٹوری پوری کی پوری اس کی اگزیمپل پوری کی پوری رب وقت کے ساتھ ساتھ دکھاتا رہا جس پہ ہم لوگ رشک کرتے ہیں پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں انٹرنیشنل ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں اور جو در حقیقت ہماری اپنی کتاب ہے قرآن بجید اس کے اندر جا کے ان لوگوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں رکھیں گے بات کو جاری کالر ہے السلام علیکم جناب قادری صاحب کیسے ہیں آپ جی میں اللہ کے کرم سے بہت اچھا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں حضور آپ سنائیں آپ خرید سے ہیں سر شکر ہے رب کا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع آج آپ لے کے چل رہے ہیں سر بدقسمتی سے بیچ میں کچھ ہماری طرف یہ کیبل کا مسئلہ تھا آپ کا چینل نہیں دیکھتا ہے کوئی بات نہیں تو باقی آج دیکھنے کا موقع مل ہے سر کوشش کریں گے آپ کے ساتھ ہم بھی کچھ شیئر کریں بالکل کریں سر بہت ضروری ہے قسمت کی بات آج آپ فرما رہے ہیں یہ قسمت میں کیا لکھوانا چاہیے ہوتا ہے نا بندہ کہ یار یہ نہیں ہے قسمت میں رہاناللہ لکھوانا چاہیے یعنی کہ قسمت میں کیا لکھوانا چاہیے تو بات یہ ہے سر کہ لکھوانے کی جہاں تک بات ہے تو لکھوانے کے لیے لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کاش اللہ ہمیں وہ بھی عطا کر دے آمین کہ جو ہم چاہیں جو ہم سوچیں وہ ہماری قسمت میں ہم کو مل جائیں سر کاش اللہ ہم سب کو ایسا مقام عطا کریں آمین آمین جی تو بات یہ ہے کہ قسمت کیا ہے جی قسمت یہ ایک ایسی پہلی ہے کہ جس کو سو فیصد کوئی سلجا نہیں سکتا نہیں سکتا سر کوئی سمجھ نہیں سکتا سر لیکن کوشش ہر بندہ کرتا ہے اپنی سوچ سمجھ علم کے مطابق سر تو قسمت کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ اس طرح ہے جیسے روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے بالکل جی تو انسان کی زندگی میں جو کچھ تکلیفیں آتی ہیں بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قسمت کی طرف سے اس کو ملتی ہیں سر اور وہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہوتی ہیں جی سر اور کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو خود انسان اپنے لئے کریئٹ کرتا ہے ہم تو وہ تکلیفیں جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ والی ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر دم آجزی میں رہنا چاہیے سر ہر دم اپنے مالک کے سامنے اتنا آجز بندہ بن کے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم پر اتنا رحم آ جائے کہ وہ ہمارے دل کی بھی